اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ آل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے دل سے شکر گزار ہوں گے کہ اس نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم بہترین طریقے سے رمضان المبارک کے روزوں کو رکھ سکیں قرآن کو جو خوبصورت کتاب اللہ کا کلام اس مہینے میں نازل ہوا اس کو پڑھ سکیں اس پر غور و فکر کر سکیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں اب اللہ سبحانہ وتعالی سے صرف یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے رمضان کو غیر رمضان کو ایک جیسا کر دے نمازوں میں جو خوشو اور خضو رمضان میں تھا وہ برقرار رہے قرآن سے ہمارا تعلق کبھی ٹوٹنے نہ پائے اور قیام اور سیام ہمارے رمضان اور ویڈاوٹ رمضان چاری رہے آئیے آج کچھ عید کی سنتوں کے بارے میں سمجھتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں کہ جتنی سنتیں ہم اپنا سکتے ہیں اپنائیں تاکہ ہماری عید خوشیوں بھری سنتوں بھری اور خوبصورت ہو جائے زیب اور زینت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے روز سرک دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے عید والے دن اچھے کپڑے پہنا صاف لباس پہننا مسواہ کرنا خوشبو لگانا اپنے آپ کو سجانا سوارنا اللہ کے لیے یہ سنت ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے روزے رکھے نماز پڑھی اللہ کو یاد کیا تو خوب زیب و زینت سے لطف اندوس ہو خوب پیارے لگے اور خوب خوب اللہ کا شکر ادا کرے تکبیرات بڑھنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عید کا تشریف لے جاتے اور برند آواز میں تکبیریں کہتے جاتے یہاں تک کہ جب امام خوبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تو تکبیرات پر نہ چھوڑ دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اس بات کو تسلیم کر دینا اور سر تسلیم خم ہو جانا کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے تیری ہی توفیق تھی کہ ہم روزے رکھ سکے اب تو سب سے بڑا ہے ہمیں معاف کر دے تمام تعریفیں تمام حمد تیرے لیے ہیں پڑھتے پڑھتے جائیں اللہ کی کبریائی بیان پڑھتے جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنا تعلق اور مضبوط کرتے جائیں فطرانہ دینا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کو لاؤ اور فہش باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھانا کھلانے کا انتظام کرنے کے لیے فطرانہ پرز کیا ہے جس نے عید سے پہلے ادا کیا اس کا فطرانہ شمار ہو گیا عید کی نماز سے پہلے ہر چھوٹے بڑے آقل بالغ کا فطرانہ دینا بہت ضروری ہے نماز سے قبل میٹھا کھانا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن خجوریں کھائے بغیر عید کا کی طرف نہیں جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاک عدد میں خجوریں کھاتے تھے آج سوئیاں بنتی ہیں شیر خرمے بنتے ہیں ضرور بنائیے ضرور کھائیے لیکن تاک عدد میں خجوریں کھا کے جائیں سنت روائی فو کی عجر و ثواب بھی انشاءاللہ بہترین ملے گا خواتین کو عید کا لے کر جانا امہ عطیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حکم تھا کہ حائزہ عورتیں کباری لڑکیاں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی عید کا لے جائیں البتہ حائزہ عورتوں مسلمانوں کے اجتماع و دعاوں میں شریک ہوں اور نماز کی جگہ سے الگ رہے ایک صحابیہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو اس وجہ سے وہ عید کا نہ جا سکے تو کیا حرچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی صحیحی اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑا دیں اور وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہو انفورچنٹلی آج یہاں پہ عورتوں کا عید پڑھنے کے لیے جاننے کی نہ جگہیں زیادہ آویلیبل ہیں اور نہ اس ریچول کو فولو کیا جاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی درین انتظام ہو ہم بھی عید کی نماز پڑھیں اور ایک دوسرے کو ایسے ہی مبارک بات دیں خوشی منانا جب بھی کوئی بہت بڑی چیز اچیف ہوتی ہے انسان خوش ہوتا ہے اور اس خوشی کو سیلیپریٹ کرتا ہے عید کا دن مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے کیونکہ روزے رکھ چکے ہوتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے نمازیں پڑھ چکے ہوتے ہیں تراویہ مکمل ہو چکی ہوتی ہیں قرآن مکمل ہو جاتا ہے اس زندھ خوشی منانا تو بہت ہی ضروری ہے اور خوشی مناتے مناتے حدود سے تجاوز نہیں کرنا ساتھ ساتھ اللہ کا شکر عطا کرنا ہے عید کی دن خوشی کے اظہار کے لیے ہلکے پھلکے کھیل کرنا یا اشار پڑنا جائز ہے جی ہاں خوش ہوں خوشی منائیں ایک دوسرے کو مبارک بات نہیں لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا نمازِ عید اور خطبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے اور عید کا میں دو رکر نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس سے پہلے نماز پڑھی نہ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید العزاء اور عید الفطر کی نماز پڑھتے اور خطبہِ نماز کے بعد دیتے اگر کسی کی عید کی نماز با جماعت چھوٹ جائے تو دو رکر تنہا پڑھ لے عید کے دن نماز پڑھنا خطبہ سننا سنت ہے اس کے علاوہ اگر عید کی نماز چھوٹ جائے تو کوشش کریں کہ الگ سے دو رکر پڑھ لی جائے باہم ملاقات اور دعا جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ عید کے دن آپس میں ملاقات کر دے تو ایک دوسرے کو دعا دیا کر دے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے روزے قبول کرے آپ کی دعاوں کو قبول کرے آپ کے قیام اور سیام کو قبول کرے آج جب سب سے ملیں ایک دوسرے سے ملیں تو دل سے ایک دوسرے کو دعا دیجئے اور ایک دوسرے کے لئے خیر خواہ بن جائیے راستہ تبدیل کرنا جابیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستہ سے جاتے اور پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے جاتے آتے تک بھی رات پڑھتے جاتے اس سے کیا ہوتا کہ بہت سے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی اور ہر جگہ اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑھائی کی گونج سے بلند ہو جاتی گونج اٹھتی یہ زمین سنتے سنتے اللہ اکبر اللہ اکبر آج عید کا دن ہے خوشیاں منائیں بہت خوشوں اسن کو سیلیبریٹ کریں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی نعمتوں کو یوٹیلائز کریں اور شکر بڑھتا جائے آپ کا خوب اچھا کھائیں خوب اچھا پہنیں اور اس کے بعد خوب اچھے اچھے کام کریں خوشی میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولنا اللہ سبحانہ وتعالی کو ہر خوشی میں یاد رکھنا ہے اس کا شکر ادا کرتے رہنا ہے اپنا خیال رکھئے گا عید کو بہت خوبصورتی سے سیلیبریٹ کیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے ہم سب کے روزیں ہم سب کی عبادتوں کو بھول کریں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر کبیرا والحمد باللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة ورصینا لا اله الا اللہ وحده صدر وعده ونصر عده واعز جنه وهزم الأحزان وحده لا اله الا اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ